بسکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے ابھی حالی میں مدی پردیس ہائی کورٹ نے جو ستر نرسنگ کالیج تھے گوالیر چمبل سمباغ میں تو ان کی جو مانتہ ہے ان کو رد کر دی اس کے بارے میں گوالیر چمبل انچل میں نرسنگ کاؤنسلی کے دیسا نردوسوں کی بپرید چل رہے ستر نرسنگ کالیجوں کی مانتہ سمامت کر دی گئے یہ کالیج بینہ سرطوں کو پورا کیے چل رہے تھے گوالیر چمبل سمباغ کے ستر نرسنگ کالیجوں کی مانتہ سمامت کیے جانے کے بعد اب یہ معاملہ پھر سے ہائی کورٹ پہنچ گیا ہائی کورٹ نے اس معاملے میں سنوائی کے بعد پیسلے کو سرکچت رکھ لیا ہے دراصل عدی وقتہ امیس بورے نے ایک جنیت یاچی کا دائر کیتی جس میں کہا گیا تھا کہ گوالیر چمبل سمباغ میں نرسنگ کاؤنسلی کے دیشان نردیشوں کے بپریت کئی کالیج بینہ سرطوں کی پورا کیے چل رہے ہیں یاچی کا پر ہائی کورٹ نے جیوازی اس ویدیارے اور نرسنگ کاؤنسلنگ کو نردیش دیئے تھی کہ ان کالیجوں کی جاج کی جائے جاج کے بعد میں نرسنگ کاؤنسلل نے پایا تھا کہ قریب ستر کالیج بینہ نرسنگ کاؤنسلل کی سرطوں کو پورا کیے سنچالت کیے جا رہے ہیں اس کارن ان ستر کالیجوں کی مانتہ سمامت کر دی گئی اس کے بعد نرسنگ کالیجوں کے سنچالک ہائی کورٹ پہنچے ان کا کہنا ہے کہ اگر مانتہ نے رشت ہوئی تو نرسنگ کالیجوں کے چھاتروں کا کیا ہوگا نرسنگ کالیجوں کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ مدیپردیش نرسنگ ریجسٹرین کاؤنسلل نے ویدی ویرو طریقے سے دو جار اکیس بائیس کی جو مانتہ کو سمامت کیا ہے مانتہ نے رشت کرنے کا آدھے ریجسٹر دوارہ جاری کیا گیا ہے جبکہ یہ ادھکار کیبل کاؤنسلنگ کے پاس ہے وہی کاؤنسلل کی اور سے پیروی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ویویکریڈ کرنے بتایا کہ کورٹ کے آدھے پر ان کالیجوں کا نرکچن کریا گیا تھا نرکچن میں کامیاں ملی تھی جن کے آدھار پر نوٹی جاری کیا گیا اور بعد میں مانتہ نرسط کر دی گئی ہے جن کالیجوں کی مانتہ نرسط کی گئی ان میں گوالیر کے علاوہ بھینڈ مولینہ شیوپرو دھتیا کے کولیج سامل ہیں موسیقی 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 موسیقی